پاکستانی ادھاکارہ اور مادل مدیہ افتخار شو بیس کے ان ستاروں میں سے ہیں جو کبھی کبھی چمکتے ہیں لیکن اپنے کام کی روشنی چھوڑ جاتے ہیں ادھاکارہ دو ہزار اٹھارہ کے بعد ایک بار پھر شو بیس سے دور ہو گئی تھی تاہم کئی سال و بعد حال ہی میں ادھاکارہ کو ایک نیجی ٹی وی ڈرامے میں دیکھا گیا جس پر ادھاکارہ نے ایک حالیہ انٹرویو میں گفتگو کی ہے دوران شو بیس مزمان اور ادھاکارہ نے مقبولیت کے اروج پر ہونے کے باوجود ادھاکارہ سے شو بیس چھوڑنے سے متعلق سوال کیا جس پر مدیہ کا کہنا تھا کہ کوئی بھی ادھاکار ادھاکاری نہیں چھوڑ سکتا میں خود بھی پہلے اس بات پر یقین نہیں رکھتی تھی لیکن اب مجھے بھی یقین ہو گیا ہے کہ ایسا ہی ہے بطور ادھاکار ہم کبھی بھی ذہنی طور پر ادھاکاری ستے ہیں تو ادھاکاری چھوڑنے کا سوچتے ہیں لیکن پھر بھی ادھاکاری کو خیر بات بھی نہیں کہہ پاتے مدیہ ادھاکار کے مطابق جب میں ادھاکاری کر رہی تھی اس دوران سوچا کہ بس اب بہت ہو گیا اب شادی کر لینی چاہیے تاکہ دیکھ سب گونکہ پورا دن لوگ سوتے کیسے ہیں موویز کیسے دیکھتے ہیں اور گھر کیسے انجوائے کرتے ہیں لہٰذا میں نے شادی کر لی شادی کے بعد شوہر نے کہا کہ کام کر لو میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے گھر انجوائے کرنا ہے دو اٹھائی سال بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے کام کرنا چاہیے میں نے ایک پروجیکٹ کیا اس کے بعد پھر غائب ہو گئی اور اب حال ہی میں شو بیس میں واپس آئی ہوں واضح رہے کہ ادھاکار مدیہ اتخار نے دو ہزار پندرہ میں شادی کے بعد شو بیس سے کنارہ کشی کر لی تھی تاہم دو ہزار اٹھارہ میں ادھاکار نے کئی سالوں بعد ایک پروجیکٹ کے ذریعے شو بیس میں انٹری تھی لیکن ایک پروجیکٹ کے بعد ایک بار پھر کئی سالوں کے لیے اسکرین سے غائب ہو گئی جس کے بعد اب ادھاکارہ کو حال ہی میں اب ٹی وی کی اسکرین پر دیکھا گیا ہے